فرینڈ بہت ساری فیمی ویورس مسئلہ دیسٹن کرتی ہیں کہ وجینا کے اندر جو خارش ہوتی ہے وہ جلن ہوتی ہے اسے کیسے کابو پایا جائے کیونکہ اس خارش سے بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے نماز پڑھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے اکثر پاکی نہ پاکی کا احساس بھی انسان کے دل کے اندر رہتا ہے اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور دل بھی ہے وہ عجیب سا ہو جاتا ہے اور موٹ پی خراب لیتا ہے تو چلی چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف کہ ان خارش کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اس جلن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور پھر جو ہے نسکے کی طرف چلیں گے کہ آیا آپ کیا کون کونسی ریمیڈی یوز کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں چلی چلیتے ہیں اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دیکھیں یہ جو بیماری ہے فرش میں خارش ہونا یا جلن ہونا شرمگاہ کی جگہ پہ پانی کا رسنا یہ عورتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جلن پیچنگ خارش محسوس ہوتی ہے حرارت عزیزی بڑھ جائے تو رحم میں سوزش زخم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت جلن اور درد ہوتا ہے اور خواتین جو ہیں اس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہیں تو آج میں آپ کو ایسی زبدیس ریمیڈی بتاؤں گی ہومیڈ ریمیڈیز ہیں یہ جن کو استعمال کر کے آپ اپنے اس مسئلے پر اچھے طریقے سے کابو پاس سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ریمیڈی ہے ریمیڈی بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں عام پنسار کی دکان پر جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں ہر بڑ چیزیں ملتی ہیں وہاں پر آپ کو ایزیلی ملت جائے گی چاہے آپ پاکستان میں رہنے میں رہنے ہیں چاہے آپ پاکستان زباہ ہیں جیسے انڈیا ہے چائنہ ہے ساؤتھ ایفریکا ہے امریکہ وہاں پہ سب ان تمام کنٹریز میں جو ہے پنسار کی دکان پر یہ یوٹیلیٹی سٹوز پر یہ جو چیزیں ہیں وہ عام طور پر آسانی سے مل جاتی ہیں تو ریمیڈی نیمبر ون ہے روغنے گل جو اس میں عزت شاہ ملے ہیں اس میں روغنے گل کافور اور پیور آرکانک شہد اب یہ چیزیں کتنی لینی ہیں چیک ہے تو آپ کو لینا ہے تیز گرام تھرٹی گرام جو ہے آپ کو روغنے گل لینا ہے دس گرام جو ہے وہ آپ کو کافور لینا ہے اور دو ٹی اسپون پیور شہد یعنی آرکانک شہد آپ کو لینا ہے ان تمام چیزوں کو ایک پرطن میں ایک باول میں آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں ایک مرقب سے یہ بن جائے گا اس میں روئی کا ایک ٹکڑا ڈیپو لیں اس کو گیلا کر لیں اور وجنا کے اندر رکھ لیں صرف چار سی چھے دن کے استعمال سے وجنا کی کھارش جلن اور پانی کا گھڑنا بند ہو جائے گا یہ کہتی ہے آپ پتہ آپ کو کیا کرنی ہے کہ اس ریمیڈی کیوں یوز کرتے ہوئے آپ کو انڈر ویر یا پیٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس دوہ سے فرسودہ پانی کا اخراج ہوتا ہے تو ایسے بات آپ کے کپڑے گندے نہ ہو اب چلتے ہیں ریمیڈی نمبر ٹو کی طرح ریمیڈی نمبر ٹو میں جو چیزیں شامل ہیں وہ بھی آپ کو ایزی لی پنسار کی دکان سے مل جائے گا وہی بات کہ پاکستان کے علاوہ دوسری کنٹریز میں بھی یہ ایزی لی اویلیکل ہے ٹھیک ہے اس میں کیا چیز درکار ہے آپ کو عاملے کا رس اور مصری عاملے کا رس لینا ہے آپ کو دس گرام اور مصری آپ کو حسب زائقہ کچھ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ مصری کی مقدار جو ہے وہ زیادہ لے لیں اور کچھ میٹھا اگر کم پسند کرتے ہیں تو وہ مصری کی مقدار جو ہے وہ کم لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ مصری کا جو زائقہ ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے دس گرام عاملے کے رس میں آپ کو حسب زائقہ مصری ملا کر پینے سے رحم کی گرمی پشاپ کی جلن رحم کی خارش سوجن وغیرہ میں یہ بہت زیادہ مفید ہے ریمیڈی نمبر تین کی طرف چلتے ہیں اس میں آپ کو ایک بلے کے ایسے ہم ویجنل واش بنانا سکھائیں نیم کے پتے اور نمک اس میں دو چیزوں کی رکھرمنٹ ہیں نیم کے پتے آپ کو لینے ہیں دو سو گرام نمک آپ کو لینا ہے پچاس گرام نیم کے پتے کو دو لیٹر پانی میں اچھے سے وائل کر لیں اور اس میں نمک اٹ کر لیں اب اس نیم گرم پانی سے ویجنل کو دن میں دو سے تین بار دھونے سے رہم کا انفیکشن جنن سوزش وغیرہ ختم ہو جاتی ہے آپ تینوں نسکے ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیم اور نمک کے پانی سے ویجنل کو اچھی طرح دھو کے کورٹن سے صاف کر لیں پھر روی کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو ویجنل کے اندر کم از کم چیزے سے آٹھ گھنٹے تک رکھ لیں یہ علاج کافی ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ آملے کا رس اور مصنی ملا کر استعمال کر لیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا اور آپ بہت جلدی اپنی اس بیمارے پہ کابو پانیں گے اور یہ اندر کی بھی جو پرابلمس ہوں گی ان کو بھی کنٹرول کر لیں گا ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے جو مجھے مسئلہ لکھا اس کا مسئلے کا حل میں نے کسی حد تک بتا دیا آپ اس کو استعمال کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیسے ریزلٹس رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آپ کی پسند کے مطابق ریزلٹ ملیں گے اور آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی تو مزید اچھا بچہ سے متعلق معلومات اور جنسی مزاہ سے آکھیں کے لیے میرے چینل میں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن